اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میرے چینل ڈیلی کوکنگ بلوگز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس موکی گولہ کباب فکری کی یمی یمی ریسپی تو ویڈیو کو انڈ تک ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک نئی اور مسالے دار ریسپی دیکھنی کو ملے گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کام کیجئے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو آجائے یہاں پر انڈریڈینس کی طرف یہ ہے ہمارا کیمہ بیف کیمہ یہ ہے تقریباً ون کیجی کے قریب ہے یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے سٹین کرنے رکھ دیا ہے اس کا سارا پانی تاکہ نکل جائے یہ ہری میں چہرہ دھنیا اور دو بڑے عدد کی پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ پیاس تو ہے گریوی کے لیے سے بات میں بتائیں گے یہ ہکیمہ کا مسالہ دو عدد ٹیبلی سپون ہیں سکھا دھنیا ون ٹیبلی سپون ہے گولا کباب کا مسالہ ون ٹی سپون ہے گھونہ زیرہ ٹیبلی سپون ہے پیسی لال میرچ ون ٹی سپون ہے گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ہے حلدی اور تین سپون ہے بھونے چنے پیسے ہوئے ایک عدد انڈا اور ادھرگ لیسن کا پیسٹ تو چلتے ہیں ہم اپنے سکیمے کو چوپر میں گھا گھما لیتے ہیں تمام مسالوں کے ساتھ تو تقریباً تھوڑی تھوڑی یہ ریسپی ملتی جلتی ہے کفتوں کی طرح بس تھوڑا سا اس میں جو ہے انڈریڈینس چینج ہیں جو کہ آپ ویڈیو کو بات کرتے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا کہ انڈریڈینس سوڑے سے چینج جیسا کہ میں نے اس میں ملایا ہے گولا کباب کا مسالہ تو یہاں میں ڈال رہی ہوں نمک اور ملچے میں نے اس میں ٹو ٹیبلی سپون اس لیے لی ہے کہ ہمارا کیمہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ہری ملچے بھی ہم نے ڈالی ہیں جو ابھی مسالے کے ساتھ پیسیں گی اور پھر گریوی میں بھی ہم ملچے ایٹ کریں گے تو یہاں میں اسے پیس رہی ہوں میں نے اس مسالے کو دو دفعہ پیسا تھا کیونکہ کیمہ زیادہ ہو گیا تھا تو یہاں ہم اپنے کر لیتے ہیں ہاتھوں کو گریس اور بنا لیتے ہیں مزے دار گولا کباب یہ دیکھئے سائز ان کا اور یہ ابھی دیکھنے میں بڑے لگ رہے ہیں لیکن جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ سکر جائیں گے چھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے ابھی میں تھوڑے بڑے بڑے بنا رہی ہوں تو ہم چلتے ہیں اسے بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں گے اچھا انڈینز میں میں نے آپ کو ایک انڈہ دکھایا تھا لیکن میں نے اس میں دو انڈے ڈالے ہیں کیونکہ کیمہ زیادہ تھا تو یہاں دیکھئے یہ ہم بناتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے جا رہے ہیں اپنے کباب کو اور دیکھئے جب بناتے وقت سائز زندہ کتنا بڑا تھا اور یہ فرائی ہو کر سکڑ گئے ہیں تو یہاں ہمارے تمام کباب لیڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے دے رہے ہیں اس موک تو چلتے ہیں اب اس کی گریوی تیار کرتے ہیں تو یہ تھے چار عدد بڑے سائز کے پیاز جسے میں نے پیس لیا ہے اور یہ پیاز آئل میں ڈالنے سے پہلے لونگوں کا اسے بھاگار دیتے ہیں جو میں دینا بھول گئی تھی اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ڈالیں ہیں اڈرک لیسن کا پیسٹ اور جب یہ پیاز اچھی طرح براؤن جائے گا تو اس میں ڈالیں گے اپنا مسالہ اور مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ ہے دہی ایک پاؤ اور بہت ہی مزیدار اور یمی ملائی والی دہی تھی اس کی آدھی ملائی تو میں اس سے ہی کھا چکی تھی دہی ہم نے ایک پاؤ اس لیے لیے کہ آپ کہیں گے کیمہ ہیں ون گیجی سے زیادہ اور دہی پھر کم ہے تو لیکن ہم اس میں ابھی جا کے آپ بھی آپ کو پتا چلے گا آگے جا کے کیا چیز آئٹ کریں گے جو دہی کی کمیوں کو پورا کر لے گی تو یہاں ہم ڈال رہے ہیں اس میں ڈالی میں نے حل دی اور اگر آپ کا کیمہ ہاف کیجی ہے تو آہ اس میں ٹو ٹیبل سپون دھنیا کافی ہوگا لیکن مجھے چاہیے گریوی زیادہ اس لیے میں نے دھنیا یہاں زیادہ ڈالا ہے فور ٹیبل سپون اور اب میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون پسی لال مرچ اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ دھنیا میں نے اس لیے زیادہ لیا ہے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میرے یہاں گریوی شوق سے کھائی جاتی ہے تو اس لیے مجھے اس آلن میں گریوی زیادہ چاہیے تو گریوی کو بڑھانے کے لیے میں نے یہاں سوکھا دھنیا زیادہ ڈالا ہے آپ 2 ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں as your choice تو پیاد ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ تمام مسالہ ڈال کے بھونیں گے اور اسے دو تین منٹ بھوننے کے بات میں نے اسے پانی ڈال کر کور کر کے مسالے کو بھوننے رکھ دیا تھا اچھی طرح تاکہ یہ بھون جائے پانی ڈالتے ہوئے کی ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے جو میں نے پانی ڈال کر رکھ دیا تھا پانی ڈال کے لیے اس کو یہ اچھی طرح بھون چکا ہے یہاں اس سٹیج پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں 1 ٹیبل سپون گولا کباب کا مسالہ جو کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں مارکٹ میں ہر برینڈ کے مسالے دستیاب ہیں اب ہم یہاں پہ اپنے کوفتوں کو سوری گولا کباب کو اس میں اٹھ کر کے مسالے میں اچھی طرح بھونیں گے تاکہ کباب میں بھی مسالوں کا مسالے کا ٹیسٹ آ جائے اور دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں اور نہ ہی ٹوٹتے ہیں الحمدللہ میرے کبھی بھی میں یہ سالن بناؤں یا کوفتیں بناؤں کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں اور آپ میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کے تو یہاں تھی یہ نیو انریڈینس یہاں میں ایک پیالیس میں کیچپ اٹھ کروں گی اور کیچپ اٹھ کرنے سے بہت ہی یمی ٹیسٹی ٹیسٹ آتا ہے اس سالن کا تو یہاں اس سٹیج پہ یہ سالن بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو اتنا ہی مسالہ چاہیے اتنا بھونہ رکھنا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے لیکن مجھے گریوی چاہیے تھوڑی تو میں اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اسے دس منٹ اور پکاؤں گی اس سٹیج پہ یہ سالن بلکل ریڈی ہے لیکن جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں گریوی کے بڑے شوکی ہیں سب تو میں کوئی سالن بڑھاؤں ہوں بس مجھے اس میں گریوی رکھنی پڑتی ہے مجبورا تو یہ اب ریڈی ہو چکا ہے بس ہم اسے تھوڑی دیر پکائیں گے 10-15 منٹ اور پھر اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا تو جناب یہ ہماری زبردہ اسموکی گولہ کباب کری ریڈی ہوچکی ہے یمی یمی مسالے دار گولہ کباب ریسیپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا کومن سیکشن میں فیڈویک ضرور دیجئے گا آپ کے فیڈویک کا مجھے بے چینی سے انتظار رہتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اچھی لگی یا بری لگی اگر بری لگی تو آپ بیٹ کومنٹس پر کر سکتے ہیں اور اچھی لگی تو اچھے اچھے میسیجز کی کومنٹس کیجئے گا اللہ پیس پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تینکیو